کراچی کا سب سے بڑا بنگلہ سب سے بڑے افسر کی موت کی وجہ بن گیا بیٹی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے گلے پر چھوڑی چلا دی اور وجہ اتنی معمولی سی کہ آپ کا سن کر خون کھول اٹھے آج کے اس وی لاغ میں بات کریں گے اس اکیس کی جو آج سامنے آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین کراچی میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے جس میں آپ جان چکے ہیں کہ ایک بیٹی نے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا ہے اور بیٹی اپنے ہی باپ کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکی ہے یہ واقعہ کیسے ہوا کیا ہوا اس ساری رودات کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں منعید طور پر یہ اٹھارویں گریڈ کے افسر ہیں اور یہ کیپیٹی کے افسر ہیں اور جن کا نام ہے اکتیک الرحمان میمن صاحب ان کی عمر 53 سال ہے اور بنیادی طور پر ان کی دو شادیاں ہیں پہلی بیوی وہ انتقال فرما چکی ہیں جبکہ دوسری بیوی اس میں سے بھی اولاد ہے یعنی کہ پہلی وائف میں تین بچے اور دوسری میں چار بچے مجموعی طور پر سات بچے ہو گئے اب ہوتا کوئی یوں ہے کہ دوسری بیوی اپنے بچوں کو لے کر اپنے می کے یعنی کہ اپنے گاؤں گئی ہوتی ہے اور وہاں پر اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کے شہر کو قتل کر دیا گیا ہے ہوا کوئی یوں کہ گزشتہ رات جب پہنچا اٹھیک الرحمان اپنے گھر پر پہنچا اور دروازہ کھلا ہوا تھا جب اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی سب سے بڑی بیٹی جو اس کی پہلی وائف سے تھی جس کا نام سبا ہے اس سے وہ ناراض ہوا اور بعد یہاں تک پہنچی کہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اب پولیس یہ بتاتی ہے کہ بائیس سالہ ملزمہ سبا کے ساتھ جب اس کا جھگڑا شروع ہوا تو اب سبا نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس کے والد اس کو قتل کرنا چاہتے تھے بلکہ اسی بات پہ جب جھگڑا شروع ہوا تو والد نے اسے مار پیٹ کے دوران نیچے گرا کر گردن زور سے دبائے رکھی جس سے اس نے اپنی چان بچانے کی مضاحمت کی یہاں تک یہ مضاحمت چل رہی ہے پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم اب وہ ظاہر ہے اس بات کو مان نہیں رہی لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ باپ کو قتل لڑکی نہیں کیا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی گردن سے خون کب نکلنے لگا اب آپ سوچئے کہ جب لڑائی جھگڑا چل رہا ہو اور باپ اور بیٹی آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہوں تو ظاہر ہے خون ایسے تو نہیں نکلا ہوگا اگر سبا کے ہاتھ میں کوئی چپ تک تیز دھار آلہ ہاتھ میں نہیں ہوگا تو کوئی چیز گردن پہ تو نہیں لگ سکتی لیکن بہرحال وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم یہ جھگڑا چل رہا تھا تو اچانک دیکھا کہ والد کے گردن سے خون بہنے لگا ہے والد نیچے گرے تو سب بہن بھائیوں نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی اور ہم ان کو جو گھر کی قریبی ایک ہسپیٹل تھا جو چھوٹا ہسپیٹل تھا وہاں پر لے گئے تاکہ وہاں پر ان کو جان کو بچایا جا سکے لیکن قسمت کا کھیل ہے کہ ان کی موت پہلے ہی واقعہ ہو چکی تھی اب پولیس کہتی ہے کہ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ جو ہے ڈاکس تھانے میں درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق پہلی بیوی کے انتقال کے بعد اتیکو رحمان نے دوسری شادی کی تھی مقتول کی پہلی بیوی سے تین اور دوسری سے چار بچے ہیں جو ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے 53 سارہ اتیکو رحمان میمن کراچی پورٹرسٹ میں گریڈ 18 کے افسر تھے جو سٹور مینجرز کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے یہ وقوع ہوا ہے جس کے بعد اب پولیس نے سب سے بڑی بیٹی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت وہ شامل تفتیش ہیں ایس ایچو جو کہتے ہیں پرویس سولنگی صاحب وہ کہتا ہے کہ پیر کشب کمیاری لالہ زہر بنگلے میں بیٹی اور باپ کے درمیان جھگڑا اس دوران تیز دھار آلے سے کہ وار سے باپ اتیکو رحمان شدی زخمی ہو گیا تھا جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں باپ دورانے علاج دم توڑ گیا ایس ایچو بتاتے ہیں کہ مقتول اتیکو رحمان کی پہلی بیوی کا کیونکہ انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ بچے جو ہے ابھی اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتے تھے اور انہوں نے مقتول کی دوسری بیوی اپنے بچوں کو لے کر انہوں نے بتایا کہ گاؤں گئی ہوئی تھی جہاں پہلی بیوی کے بچے گھر میں موجود تھے یعنی کہ یہ بیوی اپنے بچوں کو لے کر گھر چڑی گئی پیچھے تین جو بچے تھے اور ایک باپ تھا اور ان کا پولیس کے مطابق بیٹی جو سبا ہے اس نے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس پر باپ نے جھگڑا کیا اور کہا کہ تم نے دروازہ کیوں کھولا ہوا ہے جس دوران تیز دار حالے کے بار سے کے پی ٹی افسر اتیکو رحمان شدید زخمی ہو گئے اور دوران علاج دم توڑ گئے ایسا جو بتاتے ہیں کہ واقعی قبض پولیس نے مقتول کی بیٹی سبا کو گرفتار کیا ہے اور حراست میں لی دیا ہے رات گئے پولیس نے مقتول اتیکو رحمان کی قتل کا مقدمہ جس میں تین سو دو کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے تین سو تیس بٹا تیس کے تحت بھائی انیکو رحمان کی مدیت میں یہ درج کیا گیا ہے مقدمے میں مقتول کی بیٹی سبا کو ملزمہ نامزد کر دیا گیا ہے اور ایس سیچو نے بتایا ہے کہ گرفتار ملزمہ کو ویمن تھانے منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے اب یہ ناظرین کراچی میں ایک بار پھر واقعہ پیش آئے اب آپ سوچئے کہ یہ گھروں میں اس طرح کے اکثر فراڈ چلتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گھروں میں اس طرح کے واقعات نہ ہو آپ اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو ٹھیک ہے پہلی وائف کا انتقال ہوا بچے ساتھ رہ رہے تھے تو اب کچھ پیرنٹس کی ذمہ داریاں ہیں کچھ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں اگر باپ نے آکے یہ کہہ دیا تھا کہ دروازہ کیوں کھلا ہے تو اس پہ میرے خیال میں کچھ جھگڑے کی کو مجھے ریزن سمجھ نہیں آتی پہلی بات ہے باپ کا کہنا حق ہے اور باپ کو بھی اپنے باپ ہونے کے ناتے بیٹی کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ اپنی جوان بیٹی جس کے عمر بائیس سال ہے اس کے ساتھ جھگڑا کریں یا اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں یہ کسی بھی صورت دروست رویہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں آپ کا تھوڑا سا غصہ آپ کو قبر تک پہنچا گیا اگر آپ اس غصے پر تھوڑا سا قابو پا لیتے تھوڑا سا اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے تو شاید آپ کو یہ وقت یہ نوبت نہ ہاتی بہرحال جو بیٹی ہے وہ تو بڑی لادنیاں ہوتی ہیں اپنے والدین کی اور اس بیٹی نے ہی اپنے باپ کو اگر قتل کیا ہے تو یہ بھی ظلم عظیم ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے باپ جس کے آگے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کے آگے اس تک نہیں کرنی تو والدین جو محبت سے پالتے ہیں پیار سے پالتے ہیں ٹھیک ہے بیٹی کی والدہ نہیں تھی ہو سکتا ہے بڑے مسائل ہوں ہمیں نہیں معلوم لیکن پھر بھی کچھ ذمہ داریاں تھی اور جب اس طرح کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جھگڑے کے دوران ان کے گلے سے خون بہنا شروع گیا ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں لیکن سبہ اس قتل کو مان نہیں رہی وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے قتل نہیں کیا جھگڑا ہوا بلکہ میرا باپ مجھے مار رہا تھا اور اسی دوران میرا جو گلہ اس نے دبایا ہوا تھا لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ میرے جو والد ہیں ان کے گردن سے خون بہنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم بہن بائیوں نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہسپیٹل بھی لے کے گئے لیکن ان کی جان بچ نہ سکی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی کے اوپر نہ لائے کبھی بھی کسی بیٹی کے ہاتھوں باپ یا باپ کے ہاتھوں بیٹی کی موت ایسے نہ آئے باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں مجھے دیجئے دعائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم کریں ناظرین مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکران